اس سے ادکار نہیں کر سکتا لوگ اپنی شہریت ختم کر سکتے ہیں لوگ اپنا مذہب ختم کر سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اپنی قومیت تبدیل نہیں کر سکتے ہیں میں تمہیں میرے اوپر میں ڈرتا بہت میرے اوپر کوئی فتوہ نہیں لگانا لیکن میں تمہیں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس سے پہلے اگر اگر یہ سوچے بھی کہ میں اس مذہب کو جس مذہب کے ساتھ میں پیدا ہوا اس کلمے کو جس کو میں نے پاک کر اپنے آپ کو مسلمان کیا اس سے رلاف کریں تو مر جائیں میں اپنی بات نہیں کر رہا لیکن کیا کوئی سکھ جو پنجابی ہے جو تارہ مسیح ہے جو تارہ سیل ہے کیا وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا کر سکتا ہے نا اگر تارہ مسیح یا تارہ سنگھ اگر اسلام قبول کر لے تو وہ سکھ سے مسلمان ہو سکتا ہے لیکن کیا پنجابی سے وہ مہاجر ہو جائے گا کیا پنجابی سے پتھان ہو جائے گا تمہارے اس صدر کے اندر رہنے والے ہندو لال لال سنگھ کیا ہوتے وہ ہندووں میں لالوانی لالوانی اگر اسلام قبول کر لے کلمہ پڑھ لے تو لالوانی کا تم نام رکھ دے نا محمد اسلام لیکن کیا وہ مہارو مہاجر ہو جائے گا اس کا مقصد یہ کہ مذہب تبدیل ہو سکتا ہے قومیت تبدیل نہیں ہو سکتی مجھ سے بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تبدیل کرو کوئی مہاجر واجر نہیں ہوتا میں اس بات سے قطعی طور پر اختلاف کرتا ہوں کہ قومیت عزبیت ہے قومیت ملک کی سلامتی کے لیے غلط ہے اگر قومیت ملک کی سلامتی کے لیے غلط ہے تو آج اس میڈیا کو گواہ بنا کر اس بات کی پیشکش کرتا ہوں کہ مہاجر قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا لیکن میں مہاجر نام پر سیاست ترک کر دوں گا تم پاکستان میں بستے والی تمام قومیتوں کو ایک طرف ختم کر کے پاکستان کو ون یومٹ بنا دو جب تم پاکستان کے ادھر تمام قومیتوں کے نام پر صوبے رکھ سکتے ہو جب پاکستان میں اس صوبے کا نام پاکستان میں اس صوبے کا نام جس کا نام قومیت کی بنیاد بنائی تھا اس صوبے کا نام اسی قومی اسمبلی سے انہی ادھاروں کی موجودگی میں انہی حکمرانوں کی موجودگی میں خیبر پختون خواہ رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا جب تم ایک صوبے کا نام اس کی قومیت کی بنیاد پر رکھ سکتے ہو تو وہاں عذبیت نہیں ہے وہاں لسانیت نہیں ہے لیکن آفاق اگر مہاجر پرچم بلند گرے تو کہتے ہو کہ عذبیت تو آفاق اس عذبیت کو ختم کر دے گا تمہاری نگاہ میں جس کو تم عذبیت کہتے ہو پاکستان کے تمام صوبوں کو ختم کر کے ون یونٹ بنا دو پاکستان کے اندر ہم سمجھ لیے کہ ٹھیک ہے ہم نے بھی اپنی اس لسانی تحریک اور لسانی تنظیم کو ہم نے ایک طرف کر دیا لیکن تم اگر باقی تمام صوبوں کو برقرار رکھو تمام قومیتوں کو برقرار رکھو تو آفاق اپنی قوم کی شناک ختم کر کے نہ گمراہی کی زندگی جینا چاہتا ہے اور نہ گمراہی کے اندھیرے میں مرنا چاہتا ہے وہ جیے گا بھی تو نام کے ساتھ مرے گا بھی تو نام کے ساتھ